بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستائین میرے پاکستانیوں پہلے تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کروانی پڑی اس کی وجہ تھی کہ مجھے راستے سے سڑکوں سے کافلوں کے پیغام آ رہے تھے کہ ابھی ہم سڑکوں پر فسے ہوئے ہیں تو اپنی تقریر جلدی نہ کرنا تو میں آپ سے اس لئے معذرت چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کئی لوگ سڑکوں پر فسے ہوئے ہیں اور دور سے آئے ہیں کئی تو اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کو انتظار کروانی پڑی اچھا آپ میرے پاکستانیوں میں جب لہور سے نکل رہا تھا تو مجھے دو چیزیں سب نے کہیں کہ جی آپ کی اس وقت ٹانگ کی وہ حالت نہیں ہے کہ آپ ٹریول کر سکیں اور مشکل ہے گاڑی میں گھسنا چڑنا مشکل ہے اس وقت اور انشاءاللہ تین مہینے اور لگیں گے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی لیکن دوسری چیز بھی کہتے رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ لوگ کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور وہ لوگ وہ تین لوگ وہ تین مجرم جنہوں نے مجھے یہ پوری سازش کر کے قتل کرنے کی کوشش کی وہ ابھی بھی بڑے بڑے روتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے کہا گیا کہ وہ پھر سے واردات کریں گے تو آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے پہلی چیز کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹانگ کے ساتھ سفر کرنا بڑا مشکل تھا لیکن میں اس دوسری چیز پہ خاص طور پہ آج اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھیں میں نے موت بڑے قریب سے دیکھی جب میری ٹانگ پہ گولیاں لگی اور میں گر رہا تھا تو جیسے ہی گر رہا تھا میرے ادھر سے گولیاں نکلی اوپر سر کے اوپر سے اگر گرتا نہ تو وہ لگ جاتی لیکن میں جو اپنی قوم کو اپنے نوجوانوں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں دیکھیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا اور جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا تو آپ جو اللہ نے آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا قرآن میں تو اس میں واضح اس نے لکھا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو میں زمین سے نہیں جاؤ گے اور جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو جتاں مرضی اتیاد کرو ڈرو چھپو بھاگو موت سے نہیں بچ سکتا انسان تو جب میں گرا تو اسی وقت اسی وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا اس وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ میں نے نہیں ابھی جانا اسی وقت اللہ کا شکر کیا میں نے اور یہ اللہ کا شان دیکھیں کہ بارہ لوگوں کو گولیاں لگی کنٹینر کے اوپر بارہ لوگوں کو گولیاں لگی یہ فیصل کو فیصل کو بھی میں بلکہ اس کو دیکھ رہا تھا اس کے موں سے خون گر رہا تھا گال سے احمد چٹھا جو میرے ساتھ تھا وہ میرے ساتھ گرا ہوا تھا اوپر اور لوگوں کو گولیاں لگی لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ بارہ میں سے ایک بھی ایک ایک بھی اللہ کو پیارا نہیں ہوا سب بچ گئے سب بچ گئے ایک گارڈ کو چھے گولیاں لگیں سب گولیاں ایسی تھی کہ وہ بچ گیا ہمارا میرا جو گارڈ زہد تھا ہمارا امران اسبائیل جو سندھ کے گورنر تھے چار گولیاں اس کے کپڑوں میں سے نکلی بچ گیا تو میں آج ساری قوم کو میں صرف آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی صحیح معنی میں زندگی گزارنی ہے تو یہ جو موت کا خوف ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں یہ جو خوف خوف جو انسان کے اوپر تاری ہوتا ہے بڑے انسان کو چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے خوف ایک قوم کو غلام بنا دیتی ہے یہ جو مرنے کا ڈر ہے مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا ثانیہ ہوا حضرت امام حسین کا کربلا میں تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں لیکن جزید کا خوف تھا اس کے ظلم کا خوف تھا نہیں مدد کرنے کے لئے آئے اور مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریجیڈی ثانیہ ہوا اور یہ جو خوف ہے یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے ذلت کا خوف کہ جی مجھے ذلیل کر دیں گے مجھے پچھلے سات مہینے میں بلکہ میرے چھپیس سال کی سیاست میں کتنی انہوں نے کوشش کی مجھے ذلیل کرنے کی ہر قسم کی کردار کوشش کی کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ کسی طرح امران خان کو ہم ذلیل کرے کیونکہ یہ ہمیں چور کہتا ہے اور آج آپ سب سامنے میرے سامنے اس تعداد میں پبلک کتنے وزیر اعظم آئے ہیں اور گئے کس کے لئے قوم نکلی ایسے جو آج آپ میرے لئے نکلے ہیں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا اور خاص طور پہ تیسری چیز جو رزق کتنے طاقت میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے نیچے جو تنخواہ دار ہوتے ہیں ان سے غلط کام کرواتے ہیں اور وہ غلط کام کرتے ہیں اپنی نوکریہ بچانے کے لئے کیونکہ ان کا ایمان نہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے اللہ نے یہ تین چیزیں اس لئے اپنے پاس رکھی ہیں کہ وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتا تھا جو لا الہ الا اللہ ہے جب تک آپ کے دل میں اس کا مطلب نہیں آئے گا یہ آپ کو آزاد نہیں کرے گا اور صرف آزاد انسان بڑے کام کرتے ہیں آزاد ملک اوپر پرواز کرتے ہیں غلام صرف اچھی غلامی کرتے ہیں غلام کی پرواز نہیں ہوتی صرف آزاد انسانوں کی پرواز ہوتی ہے میں اس لئے آیا مجھے موت کی تو فکر نہیں تھی فکر یہ تھی جو میری ٹانگ کا مسئلہ ہے یہ اس نے مجھے مشکلے ڈالی چڑھنے میں اترنے میں لیکن میں آیا اس لئے کہ میرے پاکستانیوں آپ آج ایک دیفائننگ مومنٹ پہ کھڑے ہو آج آپ کروس روڈ پہ کھڑے ہو فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہو آج آپ کے سامنے دو راستے ہیں آج میری قوم آپ کے سامنے دو راستے ہیں جب نماز میں اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے پانچ وقت کی نماز میں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی ان کے راستے پہ نہ لگا جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے پاکستانیوں آپ بھی ادھر کھڑے ہیں ایک طرف نمتوں کا راستہ ہے آپ کی عظمت کا راستہ ہے دوسری طرف آپ کی تباہی کا راستہ ہے خلامی کا راستہ ہے زلط کا راستہ ہے مولانا رومی اس نے بڑی ایک ایک ایسی بات کی جو مجھے کبھی نہیں بھولی اس نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیئے اڑنے کے لئے کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو پاکستانیوں اللہ نے ہمیں پر دیئے ہمارا مستقبل یہ نہیں ہے کہ ہم چونٹیوں کی طرح رینگیں جو اوپر آئے فیصلہ کرے کہ جی آج تو یہ چور ہیں ان کے اوپر ایکشن لے گمن گرا دے اگلے دن پھر بند کمروں میں فیصلہ ہو کہ نہیں جی میں اب اینہ رو دے دیئے ان کو یہ میں گنگا میں انہا کے پاک ہو گئے ہیں اور پھر ان کو نکالے کہ جی چور ہیں اور پھر ان کو اینہ رو دے دے اور قوم اگر اس چیز کو اگر ہم اگر ہم ان چیزوں کو اس ظلم کو اس نائنصافی کو اگر قوم تسلیم کرتی ہے تو وہ قوم کے اندر اور بیڑ بکریوں میں گائے بہنسوں میں کوئی فرق نہیں ہے انسان انسان انصاف مانگتا ہے انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرقی ایک ہے انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے جانوروں کے معاشرے میں طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے پاکستان اگر ایک عظیم ملک نہیں بنا تو اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں آئی طاقت کی حکمرانی جنگل کا قانون رہا ہے اور یہ یاد رکھیں کبھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اور یاد رکھیں اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب کی سنت پہ اس کی شریعت پہ اس کے راستے پہ چلو کیوں اللہ نے حکم دیا ہے ہماری بہتری کے لیے جب علامہ اقبال جب اس نے پاکستان کا تصور کیا تو علامہ اقبال نے سوچا تھا کہ ہم ایک معاشرہ کھڑا کریں گے مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر اور علامہ اقبال نے بتایا کہ جب بھی مسلمان معاشرہ کھڑا ہوتا ہے وہ واپس ان اصولوں پہ جاتا ہے اور جب تباہ ہوتا ہے تو ان اصولوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پاکستانیوں جب انہوں نے مدینہ کی ریاست بنائیں تو پہلی چیز عدل اور انصاف قانون کی حکمرانی اس کے اوپر اس معاشرے کی بنیاد رکھی میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو سزا ملے گی انہوں نے فرمایا کوئی قانون سے اوپر نہیں اور پھر بتایا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو طاقتوار جب چوری کرتا تھا جرم کرتا تھا اس کو معاشرہ نہیں پکڑتا تھا صرف کمزور کو پکڑتا تھا تو آج ساری ساری دنیا میں آپ چلے جائیں سارے غریب ملک دیکھ لیں مجھے موقع ملا دنیا میں غریب ترین ملک دیکھنے کا اور امیر ترین فرق ایک ہے غریب ملکوں کے اندر انصاف نہیں وہاں بھی اس طرح کے بڑے بڑے دکو ذرداری اور شریف کی طرح پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ان کو نظام نہیں پکڑ سکتا وہاں بھی صرف چھوٹا 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 جیل میں جاتا ہے سارے غریب ملکوں میں دیکھ لیں اور سارے خوشحال ملکوں میں چلے جائیں یورپ جائیں سسلنٹ جائیں سکینڈنیویا جائیں برطانیہ جائیں پوچھیں جو بیرون ہے ملک پاکستانی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں کیوں وہ آج تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں کیوں بیرون ہے ملک پاکستانی آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کیوں ان کو سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ ان ملکوں کے اندر انصاف ہے یہاں سے جا کے وہاں پیسہ بناتے ہیں وہاں خوشحالی آتی ہے اپنے بچوں کو اچھا سکولوں میں پڑھاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے ملک میں انصاف ہے میند کا پھل ملتا ہے ان کے حقوق کی حفاظ تحفظ ہے ان کی عدالتیں انسانوں کے اندر انصاف کرتی ہیں اس لیے وہاں خوشحالی ہے اور غریب ملکوں کے اندر ہر غریب ملک اب چلے جائیں ان کے بڑے بڑے وزیر وزیراعظم ان کے صدر ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں ہر سال سترہ سو عرب روپیا غریب ملکوں کا چوری کر کے ان کے ہی سائب اقتدار چوری کر کے امیر ملکوں میں آفشور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں غریب غریب ہوتا جا رہا ہے امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں تو پاکستان اگر آج ان حالات میں ہے اس کی یہ وجہ نہیں کہ وسائل کی کمی ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے شروع سے ہی قانون کی حکمرانی نہیں کی مارشلو آتا تھا تو وہ قانون توڑ کے آتا تھا طاقت کی حکمرانی تھی وہ قانون سے اوپر تھے لیکن یہ جو دو خاندان جنہوں نے تیس سال اس ملک پہ حکومت کی انہوں نے بھی کبھی ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا یہ بھی جب آتے تھے تو بجائے اداروں کو مضبوط کرتے قانون کی حکمرانی لے کے آتے انہوں نے بھی آتے ساتھ ہی اداروں کو کمزور کیا کیونکہ کرپشن نہیں ہو سکتی تھی جب تک اداریں کمزور نہ ہو اور یہ وجہ ہے پاکستانیوں نوجوانوں جو ترستے ہیں ملک سے باہر جاری کہ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے یہ سمجھ جائیں کہ بیماری ایک ہے انصاف نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیں آزم سواتی نے بات کی کہ کیا مسئلہ تھا ہماری حکومت کو جو ہٹایا گیا کیا عمران خان کے پر کوئی کرپشن تھی جب بھی ان دونوں کی حکومتیں ہٹائی گئیں تو کرپشن ہوتی تھی ہمیں کس وجہ سے سازش کے تید ہٹایا گیا کون سی ہم غلطی کر رہے تھے پہلے یہ جو بینکرپ دیوالیاں نکال کے ملک کا یہ انہوں نے جب چھوڑا 2018 میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ 20 ارب ڈالر ہم نے ملک سنبھالا بیرون ملک میں گیا ہمارے دوست ممالک سے پیسے لیے شرم آئی مجھے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے ساڑھے تین سال میں سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی جب میں جا کے ملک کے لیے پیسے مانگنے پڑتے تھے شوکت حرم کے لیے میں تیس سال سے پیسے کٹھے کر رہا ہوں نمل یونیورسٹی کے لیے لیکن مجھے شرم نہیں آتی تھی کیونکہ میں اپنے لوگوں سے پیسے کٹھے کر رہا ہوں اپنے ملک کی یونیورسٹی یا ہسپتال کے لیے لیکن کسی اور سے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگنا یہ میرے لیے سب سے زیادہ باعث شرم دی اور اس لیے کہ ان چوڑوں نے چار گناہ زیادہ کرزہ چڑھایا دس سالوں میں ہمیں آٹھ سے اور اٹھارہ کے بیچ میں تو پہلے ہم نے ملک سنبھالا پھر کرونا آ گیا دنیا میں تباہی مچائی اس نے ایک صدی میں ایک اس طرح کا برانہ آتا ہے ہم نے جس طرح کرونا کو سنبھالا مدد تو اللہ کی تھی لیکن جو ہم نے فیصلے کیے ہم نے فیصلہ کی ہم شاٹو نہیں کریں گے میرے سے سب نے تنقید کی یہ ساری اپوزیشن تب جب تھی سب نے کہا کہ ملک کو بند کر دو نہیں تو پھیل جائے گی میں نے سب کو کہا ایک سوال پوچھا میں نے کہا مجھے ایک جواب دو کہ وہ جو چھابڑی والا ہے وہ جو رکشہ والا ہے وہ جو ٹیکسی چلاتا ہے وہ جو دن کی دھیاڑی لے کرتا ہے اور گھر آکے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے وہ جو کچھی عبادیوں میں ساتھ ساتھ لوگ کمرے میں ہیں ان کو میں کیا کہوں گا ان کا جب بند کر دوں گا تو ان کو وہ کھانا کدھر سے دیں گے اپنے بچوں کو اور یقین کلے یہ جو میری تنقید کر رہے تھے اپوزیشن والے کوئی جواب نہیں تھا ہم نے لوگ ڈاؤن ہی لگایا ہم نے اپنی بزنسز بچائی ہم نے ان کو سستے کرزے دیئے ہم نے احساس پروگرام جو دنیا نے ورلڈ بینک نے کہا کہ دنیا کا چوتھے نمبر پہ بہترین پروگرام تھا جس نے نجھنے طبقے کو بچایا ہم نے اپنے ملک کو کرونا سے نکالا پھر جو بھی آزم بتا رہا تھا ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی آخری آخری سال ہمارا ٹیکس کریکشن ریکارڈ سترہ سال کے بعد سب زیادہ انڈسری ہماری اوپر گئی دس اشاریہ پانچ فیصد سترہ سال کے بعد ہماری گروتھ ریٹ چھ فیصد تیسرے سال پانچ اشاریہ سات تو ہم نے تو ملک کو اٹھا دیا تھا ہم نے تو کسانوں کو اٹھا دیا تھا آج کسانوں سے پوچھے کہ جتنا پیسہ کسانوں نے ہمارے دور بنایا انہوں نے اپنی پیداوار پہ لگایا ریکارڈ فشنے ہوئی ساڑھے چار فیصد پہ ہماری زرادہ اوپر آئی سترہ سال کے بعد تو ملک تو اوپر جا رہا تھا ہم نے ہلتھ گارڈ لے کے آئے پہلی دوہ پاکستان کی تاریخ میں ایک حکومت عام آدمی کا سوچا کہ ہر گھرانے کے پاس دس لاکھ انشورنس ہو کسی بھی ہسپتال میں جا کے غریب خاندان علاج کروا سکے پہلی دفعہ غریبوں نے پرائیویٹ ہسپلو میں علاج کرواے اپنے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے اور ہم نے پچاس سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بنانی شروع کی تین بڑی ڈیمز بنائی بن رہی ہیں اب پتہ نہیں ان کے کیا حالات ہیں پہلی پاکستان کی جماعت جس نے موسم کی تبدیلی کے اوپر کام کیا دس عرب درخت دکانے کا پروجیکٹ کیا تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں آج کہ کیا ہم نے جرم کیا تھا کہ بیرونی سادش کے ساتھ مل کے ہماری حکومت گرائی اور میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں میں سارے تین سال میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں میں طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لاسکا جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا تھا جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے میں نے بڑی کوشش کی لیکن نیب نیب میرے نیچے نہیں تھی وہ اسٹیپلشمنٹ کے نیچے تھی نیب والے مجھے کہتے تھے کہ جی کیس سارے تیار ہیں لیکن حکم نہیں آرہا جن کے پاس کنٹرول تھا وہ حکم نہیں دے رہے تھے وہ ان چوروں سے بجائے ان کو جیلوں میں ڈالنے کے دیلیں کر رہے تھے میں نے ہر میٹنگ کے اندر یہ بات کی کہ جناب جب تک آپ طاقتوار کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے بڑے بڑے ڈاکوں کو اتصاب نہیں کریں گے یا کرپشن ختم نہیں ہونے لگی تو مجھے بار بار جواب آتا تھا کہ امران صاحب آپ اکانومی کے اوپر توجہ دے اس کو بھول جائیں اتصاب کو مجھے یہ کہا کیا کئی دفعہ کہ اچھا جی ان کو چھوڑے ہیں نہ رو دے دیں ان کو نیاب کے اندر قانون بدل دیں یہ بھی جن کے پاس طاقت تھی جن کے پاس طاقت تھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے ان کے لئے کرپشن اور کرپشن کیا ہوتی ہے چوری تو ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں ہے چوری آپ کا ٹیلی فن چوری ہو گیا کرپشن ہوتی ہے جو ملک کے خزانہ کے اوپر ڈاکہ ہوتا ہے جو ملک کو نقصان پجھاتی ہے وہ کرپشن ہے اور وہ کرپشن جن کے پاس طاقت تھی ان کو یہ بری نہیں لگتی تھی اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کیونکہ بری نہیں لگتی تھی تو یہ سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھا دیا اگر سازش نہیں بھی کی تھی تو ان کا راستہ نہیں روکا ان کو آنے دیا وہ لوگ جو باہر بھاگے ہوئے تھے جن کے اوپر اربوں اربوں روپائے کے کرپشن کے کیسز تھے باری باری ان سب کو این آر او دیا گیا پہلا این آر او جنرل مشرف نے دیا چار گناہ ہمارا کرزہ بڑا اس این آر او کی وجہ سے یہ واپس آئے دونوں ہاتھوں سے انہوں نے ملک لوٹا اور پھر رب کہ ایک حکومت جو چل رہی تھی اس کو گرایا اور انہوں نے کیا کیا اچھا پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ بار بار ہم سنتے ہیں کہ جی یہ سائفر ایک ڈراما تھا ہم یہ سنتے ہیں کہ جی یہ تو سائفر تھی کوئی چیز نہیں یہ کوئی ایک ایک فیک بیانیاں بنا رہا گیا میں آج جو بھی یہ سارے کہہ رہے ہیں اور یہ سب وہ کہہ رہے ہیں جو سازش کا حصہ تھے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اسد مجید کا سائفر جو ڈانر لو سے اس کی گفتگو تھی کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ رکھی نہیں گئی اور کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ ڈانر لو اس کو کہہ رہا ہے اسد مجید کو کہ امران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤگے تو تمہارے ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر تم نے اس کو ہٹا دیا تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے کیا یہ سائفر کے اندر نہیں تھا جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں آیا سامنے اور کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ کہا نہیں کہ امریکہ سے پروٹیسٹ کرو ڈیمارش کرو ان کو کہو کہ تمہارے ملک میں مداخلت کر رہے ہو تو جب یہ سارا سچ ہے یہ کہنا کہ جناب یہ کوئی ڈراما تھا یہ ملک کی توہین ہے یہ امران خان کی توہین نہیں ہے کہ کیا مجال ہے کسی ملک ہے ایک چھوٹا ساتھ سرکاری آفیسر امبیسٹر کو کہے کہ جناب اپنے وزیراعظم کو ہٹا دو کبھی سنا یہ ہوتا ہوا میں نے کبھی نہیں سنا کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہے یہ کرنے کی اور پھر اب میں آپ کو بتا ہوں کہ جب سے جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے ملک سے ہوا کیا ہے جب غلقوں ستم کے کوہے گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور رہلے ہوں سم کے چینوں سے پہ جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے نازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اچھے جی اب ذرا یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے میں عداد و شمار لے کے آ رہا ہوں کہ کدھر پاکستان تھا مارچ پہ جبد میں اعتماد کی انہوں نے ٹیبل کیا اسیملی میں اور کدھر آ جائے سات مہینے میں جو پاکستان ہوا جو اس سے ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ پانچ اشاریہ سات دوزار اکیس میں پاکستان بڑھا تھا آگے اور چھے چھے فیصد بائیس میں بڑھا تھا سترہ سال کے بعد یہ پاکستان سب سے تیزی سے ہماری اکانومی آگے بڑھ رہی تھی ہمارا جو زراد تھے چار اشاریہ چار فیصد وہ بھی سترہ سال میں سب سے زیادہ انڈسٹری دش اشاریہ سات فیصد اور لارچ سکیل منفیکچرنگ سات اشاریہ دو یہ بھی سترہ سال میں سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹس پتی سرب ریکارڈ ریمیٹنسز اکتی سرب ریکارڈ ہمارے ٹیکس چھے ہزار پندرہ سو عرب روپیہ آل ٹائم ریکارڈ اور جو مہنگائی تھی ہمارے دور پہ جس کو کہتا ہے کنسیومر پرائیس انڈیکس سی پی آئے وہ بارہ اشاریہ دو تھا اور سنسٹیف پرائیس انڈیکس جو مہنگائی تھی وہ چودہ فیصد تھی اب جب سے یہ آئے ہیں ان کی ایس پی آئے ہمارے دور میں تھی چودہ فیصد ان کے دور میں گئی ہے پینتالیس فیصد پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی سات مہینے میں ہوئی ہے اور جو سی پی آئے ہیں وہ ستائیس فیصد ہمارے دور میں بارہ فیصد تھی اور پھر پٹرول آٹا گھی دال بجلی سب کی سو فیصد قیمت بڑھ چکی ہے مہنگائی جو آج عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے وہ سب سے زیادہ پچاس سال میں ان کے دور میں بڑھی ہے روپیہ ایک سو اٹھتر روپیہ تھا ڈالر جب آدمی اعتباد ہوا آج دو سو چالیس روپیہ آج یہ ذرا سنتے جائیں کہ جنہوں نے یہ ملک میں یہ چھوڑوں کو لے کے آئے انہوں نے کیا کیا ہے پاکستان سے میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ یاد رکھے کہ یہ جو ہوا ہے ہمارے ملک سے انہوں نے جو زراعت تیزی سے پڑھ رہی تھی زراعت کے اندر گنہ نو فیصد کم چاول چالیس فیصد کم ہوئے ہیں کپاس پچیس فیصد کم اور اس وقت جو ہماری بے روزگاری ہے وہ بائیس اشاریہ پانچ فیصد بڑھ چکی ہے پھر جو سب سے خوفناف چیز کہ آج جو باہر کی دنیا ہے اس کے مطابق پاکستان اپنے کرزے کیا واپس کر سکتا ہے اس کی رسک کیا ہے آج سو فیصد سے زیادہ بڑھ گئی ہے جب ہم گئے تھے تو پانچ فیصد تھی تو آج بیرونی دنیا نے مارکٹس نے پاکستان کے اوپر آدم اعتماد کیا ہے اٹھاسی فیصد پاکستان کے جو انویسٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اوپر ان کو کوئی اعتماد نہیں تو میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ معایشت نیچے ہماری جمہوریت اپوزیشن ہی ختم ہو گئی جو ہمارا لوٹا تھا وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا وہ نون کے ٹکٹ پہ لڑے گا تو اسیمبلی بھی ختم ہمارے ملک کے اندر جو ادارے ہیں ایف آئی اے کے اوپر انہوں نے اپنا آدمی بٹھا کے سارے کیسز ماف کروا لیے اور ان کے اوپر ظلم کیا جو کہ جنہوں نے انویسٹگیشن کی تھی تو اب کب ایف آئی اے کھڑی ہوگی کسی طاقتوار کے سامنے نیب میں اپنا آدمی بٹھایا اپنے کیسز ماف ادارے جو ملک کی بنیاد ہوتے ہیں وہ کمزور سب سے زیادہ ظلم کیا ملک کی اخلاقیات پہ اور رول آف لو پہ کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے سارے کیسز ماف کروانے شروع کر دیے تو ملک میں کیا پیغام دیا کہ جو جیلوں میں لوگ بھرے ہوئے ہیں ان کی صرف جرم یہ ہے کہ وہ غریب ہیں طاقتوار سارے بڑے بڑے ڈاکو بچتے جا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کا اب کیا مستقبل ہوگا میں نے جو آج آپ کو سب کو یہاں بلایا میرا مقصد آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم دو راستے پہ کھڑے ہو گئے ہیں ہم اگر آپ چپ کر کے اس ظلم اور نائنصافی کو تسلیم کریں گے آگے تباہی ہے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب طاقتوار کو ایک ملک کا نظام انصاف کا نظام نہیں پکڑتا اور صرف کمزوروں کو پکڑتا تباہ ہو جاتا ہے وہ ملک تو تباہی کے سامنے یہ دیکھیں کہ رول آف لوہ تو آج ختم ہو گیا نا پاکستان میں اور پھر جو اخلاقیات کا قتل ہوا عمر بالمعروف حکم اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف تو آج عمر بالمعروف تو انہوں نے ختم کر دیا بروں کو اوپر آکے بٹھا دیا تو میں میں نے آپ کے سامنے صرف یہ چیزیں اس لیے رکھی کہ آپ کو سب کو اندازہ ہو کہ ایک حکومت جو چل رہی تھی جدر امید تھی لوگوں کو نوجوانوں کو اس حکومت کو ہٹا کے ان چوروں کے ٹولوں کو اوپر پٹھا دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہمارے اوپر جس طرح کا ظلم کیا پچیس میں کو ہمارے سارے انسانی حقوق فنڈمنٹل رائٹس اس کی خلاف ورزی کی لوگوں کے گھروں میں گھز گھز کے نہ عورتیں دیکھی نہ بچے دیکھے نہ چاتر نہ چار دواری گھز کے لوگوں کے گھروں پہ اٹھایا مارا دھمکیاں دی کئی جیل میں گیارہ سال کے بچے کو پکڑ کے جیل میں لے گئے اور میں ابھی ملا میجر صاحب سے میجر ساجد بخاری کو بھی مجھے وہ اور ان کا بیٹا ملنے آیا کہتا ہمارے گھر میں تین بجے ایک دم باہر سے دروازہ توڑنے کی کوشش ہوئی اور کہتا اندر آنے ہمیں دھمکیاں دی اور اندر آنے کہتے دروازہ کھولو اس نے کہا میں نے ان کو کہا ہے کہ پہلے وارنٹ دکھاؤ کون ہو تم اس کے بیوی بچے تھے اس کو کیا پتا کہ تین بجے کون آدمی آ رہا ہے اس سے کیا پتا وہ کون تھا اور اس نے اپنے سیلف ڈیفنس میں جب فائر کیا تو کہتا انہوں نے مجھے اور میرے بیٹے پہ جو پولیس میں تشدد کیا وہ بیٹا جس کا قصور ہی نہیں تھا کہتا میں نے تسلیم کیا کہ میں نے گولی ماری ہے اس کے باوجود پانچ مینے میرے بیٹے کو انہوں نے جیل میں جو تشدد کیا اس سے جو ظلم کیا وہ کہتا بیٹا بیٹا مجھے کہتا میں ہمیشہ کے لیے بدل گیا ہوں ہماری ستر سالہ پی ٹی آئی کی خاتون اس کو رات کے تین مجھے اٹھا کے جیل میں لے گئے میں سوال پوچھتا ہوں جن کی ذمہ داری ہے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا سوئے ہوئے تھے کسی نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد جو مزید اور ظلم ہوا جب ایک خاص آدمی اسلام آباد آیا جس کو میں ڈیٹی ہیری کہتا ہوں اس نے جو ظلم شروع کیا اس کے دور میں جو ظلم ہوا صحافیوں کو دھم کیا ان کو مار رہے ہیں عیاض امیر جیسے دانشوار کو سمی ابراہیم عمران ریاض ملک سے باہر چلا گیا سابر شاکر موید پیوزادہ اور پھر جو اور عرشت شریف سے کیا یہ کبھی پاکستان میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا ظلم کیا ڈرائیا دھمکایا قصور ان کا کیا تھا کہ وہ کہ وہ عمران خان کا موقف میڈیا کے اوپر لے کے آ رہے تھے خوف پھلایا گیا کہ اور کوئی نہ کچھ کرے باقی لوگ ڈریں میڈیا ہاؤسز بند کیے ان کو دھمکیاں دی سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑا ان کو گھر سے اٹھا کے لے جاتے تھے مار پھینٹا لگا کے گھر واپس لے آئے ندیم گجرہ والا سے مجھے نوجوان ملا کہتا مجھے گھر سے اٹھا کے لے گئے مجھے ننگا کیا تشدد کیا اور کہا کہ اگر تم نے آگے سے کوئی بھی عمران خان کے لیے تم نے کوئی سوشل میڈیا پہ لکھا تو تمہیں مسئل پس ان کر دیں گے اور پھر جو انہوں نے شباز گل کو پکڑ کے مارا ننگا کیا تشدد کیا آزم سواتی نے خود اپنی داستان بتائی جو انہوں نے اس سے کیا اور ارشد شریف کا کہ سب کو پتا ہے کہ ارشد شریف کیوں مل چھوڑ کے گیا تھا کون دھمکیاں دے رہا تھا اور پھر اسے قتل کروایا شہید کیا اسے اور میں اپنی اپنی تو بات نہیں کرتا مجھے وہ مضمبل لڑکا یاد ہے جو اس شوٹر کے پیچھے گیا تھا تین بچوں کے ساتھ وہ وزیر آباد کے جلسے میں آیا تھا اس کو جس طرح قتل کیا اس کو وہ شوٹر نے نہیں گولی ماری میں اب سب کے سامنے موظم موظم شہید اس کو اس نے گولی نہیں ماری اب جو تفتیش ہو رہی ہے اس کو گولی اور طرف سے آئی اور وہ جو اس کو گولی مار رہے تھے وہ اصل میں وہ شوٹر کے لیے تھی تین بندوق والے تھے وہاں ایک وہ جس نے ہمارے پہ فائر کیے ایک وہ جس نے سامنے سے گولیاں چلائیں جو ہمارے اوپر سے نکل گئی اور ایک یہ جس نے اس کو قتل کرنا تھا جس طرح لیاقت علی خان جس نے قتل کیا تھا اس کو وہیں اس کو وہیں مارا گیا تاکہ وہ بولے نہ تو راستے میں بچارہ موزم آ گیا اور میں آج ایک ابھی آپ کے سامنے یہ دو ویڈیوز چلانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ ذرا غور سے دیکھیں کیونکہ مجھے پتا تھا میں اب جو اپنی بات کر رہا ہوں مجھے پتا تھا یہ تین لوگوں نے پروگرام بنایا مجھے مارنے کا مجھے پتا تھا مجھے اندر سے خبریں آئیں ایجنسیز کے اندر سے کہ پہلے یہ پروگرام بینڈا کریں گے کیمران نے توہین مذہب کی اور اس کے بعد یہ کہیں گے جی تینی انتہا پسندنے سے قتل کر دیا یہ دو آپ ویڈیو دیکھیں یہ آج سے دو مہینے پہلے میں نے یہ کیا کہا تھا یہ دیکھیں مجھے مروانے کا وہ اس کے پیچھے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کہیں گے توہین مذہب کیا اور اس کے بعد اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو کہیں گے جی کوئی مذہبی جنونی نے کر دیا کیونکہ اس نے توہین مذہب کیا کوئی کوئی اس کان کھول کے سن لو میں نے اپنی ساری قوم ایک ٹیپ بنا کے رکھی ہوئی ہے جس وقت مجھے کچھ ہوا وہ ٹیپ آ جائے گی ریلیس ہوگی اور وہ چار لوگوں کے نام ساری قوم کے سامنے آئی ہے جنہوں نے بند کمروں میں یہ فیصلہ کیا اور دوسری کوشش کر رہے ہیں پہلے سے ان کا پلان بنا ہوا ہے میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں چار لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا اور وہ لوگ ابھی بھی اس سادش پر لگے ہوئے ہیں انہوں نے دونوں مریم دونوں مریم جو جھوٹ بولنے کی پی ایچ تی دونوں کے پاس ہے ان کو اور جاوید عطیب کو انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی اور پریس کانفرنس کروائی ایسی کہ عمران خان خدا نہ خواستہ اس نے اس نے مذہب کی توہین کیا اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر واردات ہو تو کہیں گے جی مذہبی جنونی نے کر دیا کہیں گے کہ جی کوئی دینی انتہا پسندے ہیں اس کو مار دیا یہ ان کا پلین ہے لیکن میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں سارے پاکستان میں میں پھر رہا ہوں مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی فکر ہے میں آزاد دیکھنا چاہتا ہوں جی تو میں یہ آپ کو آج اس لیے دکھائی کہ پلین کا مجھے پہلے پتا تھا کیوں کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت گرائی تھی تو ایک دم لوگ بھول جائیں گے پارٹی ٹوٹ جائے گی ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایک باشعور پاکستانی پبلک بجائے تحریک انصاف کو بھولنے کے لیے اس قوم ہمارے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی اور جتنے جتنے ان کی شکلیں دیکھتے رہے ان چوروں کی اور زیادہ لوگ ہمارے ساتھ آگئے اور پھر جو انہوں نے معیشت کی تباہی کی اس سے اور مضبوط ہو گئی پارٹی اور اس کے بعد جو الیکشن ہوئے سارے الیکشنوں میں لوگوں نے بار بار پیغام دیا کہ انہوں نے یہ امپورٹڈ حکومت ان کے لیے منظور نہیں ہے بار بار قوم نے پیغام دیا لیکن بجائے عوام کی آواز سننے کے ہمارے اوپر تشدد شروع ہو گیا یعنی وہ پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت اس کو ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمارے ڈرانے دھمکانے توڑنے تشدد کرنے پہ میں آپ کو بتاؤں پچاس سال سے پاکستان قوم مجھے جانتی ہے پچاس سال سے مجھے جانتی ہے پاکستانی قوم میں نے کبھی اس طرح نہیں مجھے احساس ہوا اپنے ملک میں رہتے ہوئے کہ پچھلے سات مہینے میں مجھے ایسے لگا کہ میں شاید کوئی ملک دشمن ہوں یا میں کوئی مجرم ہوں جس طرح انہوں نے میرے اوپر ایف آئی آرے کاٹھی میرے اوپر انہوں نے دہشتگردی کا کیس لیا ہے مجھے پکڑنے آئے عوام کھڑی ہو گئی انہوں نے جس طرح میرے کارکونوں کے اوپر کیسز بنائے انہوں نے پورا زور لگایا الیکشن میں ہرانے کا الیکشن کمیشن ساتھ ملا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی اس کے باوجود عوام نے عوام نے پھر سے پیغام دیا دوسری طفعہ جب با الیکشن ہوئے عوام نے پیغام دیا کہ وہ ہمارے ساتھ ان چوروں کے ساتھ نہیں ہیں لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ادارے کیوں نہیں پرانی غلطیوں سے سیکھتے ایک ملک اور ایک انسان ایک ادارہ ترکی تب کرتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھے ایس پاکستان میں ایس پاکستان میں کیا ہوا تھا مجھے یاد ہے میں وہ آخری ہمارا جہاز آیا تھا دھاکہ سے ہم میچ کھیلنے گئے تھے انڈر نائنٹین کا اس کے بعد ملٹری آپریشن شروع ہو گیا تھا مجھے تو وہ یاد ہے کہ دھاکہ میں کیا تاثر تھا لوگوں کا ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سے انصاف نہیں کیا ہم نے زور سے طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی من مانی کی ملٹوٹ گیا اور ہم نے سیکھا نہیں کہ آج جو ایک واحد پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت فیڈرل پارٹی جو سارے پاکستان کو کٹھا رکھ سکتی ہے اس کے اوپر یہ حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں ہر موقع استعمال کیا ہمیں کمزور کرنے کا سب کو میڈیا ہاؤسز کو دھمکیاں دی گئیں کہ ہمیں نہ دکھایا جائے یہ جلسے کے اوپر جتنی ہمیں مشکلات پڑی کبھی ہمیں ہماری اپنی پولیس نہ سنیں پنجاب میں ہماری حکومت ہے پولیس بے باس ہوئی ہے ہمارے ساتھ نہ کریں کبھی سنیں میں نے جب اپنی ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی مجھے تو پتا تھا وہ تین کون ہیں مجھے تو پہلے پتا تھا پنجاب میں ہماری حکومت ہوتے ہوئے ملک کا ایکس پرائی منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا پولیس والا کہتا جی مجھے ہٹا کے کسی اور کو بٹھا دے میں نہیں سائن کر سکتا اتنا خوف ہے اتنا طاقتوار کا خوف ہے یہاں میرے پاکستانیوں یہ میری سننے بعد جس کی وجہ سے آج میں آپ کے پاس پہنچا ہوں اور آسان نہیں تھا پھر بھی اس ٹانک کے ساتھ پہنچنا لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں جب تک اس ملک کے اندر طاقتوار قانون کے نیچے نہیں آئے گا جب تک ادارے جو آئین نے جو آئین نے ان کو لیمٹس دی ہوئی ہیں دائرہ دیا ہوا ہے اس دائرے کے اندر رہ کے کام نہیں کریں گے جب تک ادارے اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کریں گے اور میں سب اداروں کی بات کر رہا ہوں میں اپنی ادلیہ کی بات کر رہا ہوں میں اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی یہ آج تنقید نہیں کر رہا وہ ملک کا دشمن ہے میرا پاکستان ہے اور میری فوج ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کی ایک مضبوط دیفنس ہو میں غلامی بار بار کہتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے اور اگر آپ کی فوج مضبوط نہیں ہوگی آپ کی اگر فوج مضبوط نہیں ہوگی تو مسلمان دنیا میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں مسلمان ملکوں کے آج ہمیں تو فخر ہے کہ سارے مسلمان ملکوں میں ہماری سب سے طاقتوار فوج ہے تو جب میں تنقید کرتا ہوں اپنے اداروں کی اپنی عدلیہ کی میں وہ پاکستانی ہوں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں نے اپنا میں نے وہ نہیں ہوں جو اپنے کاروبار اور حکومت کا سیزن لگانے کے لیے پاکستان آ جاتے ہیں یہاں پیسہ پوسہ لوٹ کے پھر باہر بھاگ جاتے ہیں سارا ٹپر باہر بیٹھا ہوا ہے اربوں اربوں روپے کی پراپٹیز میں بیٹھا ہوا ہے جب ان کو مشکلیں پڑی ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں یہ غیر ملک کی قبضہ گروپ ہے یہ سیاستدار نہیں ہے میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے میں وہ پاکستانی ہوں جو بیس سال باہر رہا کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے باہر اپنا وقت گزارا میرا ایک دفعہ کبھی نہیں سوچا کہ میرا کوئی گھارہ پاکستان کے علاوہ کبھی میں نے تصور نہیں کیا تک کہ میں کوئی اور پاسپورٹ لے لوں کیونکہ مجھے ہمیشہ پتا تھا کہ یہ ملک ہے جدر میں خودداری سے بھر سکتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ملک حقیقی طور پر آزاد ہو تاکہ اپنے یہ مقام پر پہنچے میں اپنے آخری خون کے تپے کترے تک اس ملک کے لیے لڑوں گا پہنچا پھر سے تُو اڑ جا پھر سے تُو ٹک جا پھر سے وہ بلہ گھوما میں اکرار قدم بڑھا جب چیزک سے تُو ٹک جا پھر سے بڑھا جب چیزک کے آیا تھا اکرار قدم بڑھا جب جیت کے آیا تھا پھر سے فتن کو جدا انشاءاللہ جب مستقبل میں انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گوائی دے گی کہ عمران خان اپنے ملک کے لیے آخری گین تک لڑتا رہا آخری گین تک آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ وہ جس نے اپنے احساسوں میں بڑا اضافہ کیا اور انسانی حقوق پاکستان کی عوام کے حقوق کو روندہ پیروں کے نیچے روندہ تاریخ اس کی طرف بھی دیکھ رہی ہے تاریخ لکھ رہی ہے کہ اس نے ملک سے کیا 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 اس نے اس ملک کا فائدہ کرایا نقصان کرایا یہ سارا تاریخ لکھ رہی ہے اور میں میرے پاکستانیوں میں پھر سے آپ کو آخر میں اپنی بات اب یہ خطب کرنے لگا ہوں کہ کرنا کے آگے میں پھر سے آخر میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا آزادی کے لیے لڑنا پڑتا ہے زنجیریں گر نہیں جاتی توڑنی پڑتی ہیں آزادی کوئی دیتا نہیں چھیننی پڑتی ہے میں اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آزاد آپ کب ہوں گے جب ایک عام آدمی دیہات میں اس کو یہ تھانا کچہری پٹواری اس مسیبتوں سے وہ نکلے جس ملک کے جب انصاف ہوگا تو تھانا کچہری پٹواری کی سیاست ختم ہو جائے گی جب انصاف ہوگا تو قبضہ گروپ ختم ہو جائیں گے کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ کیوں نہیں پرطانیہ میں قبضہ گروپ کیوں نہیں امریکہ میں کیونکہ وہ قانون ہیں قانون کمزور کی حفاظت کرتا ہے یہاں کمزور کو تو چھوڑو ملک کا جو وزیری عاظم رہ چکا وہ ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا تو پچار عام آدمی کی کیا حیثیت ہے جو عاظم فاتی سے ہوا ہے ملک کا سینیٹر چوہتر سال کا آدمی اور کیا اس کا جرم تھا کہ جی اس نے ایک ٹویٹ کر دی پتہ نہیں کون اس ملک کا فرون تھا کہ جلت ہوئی کہ جی ٹویٹ کر دی اس کو ننگا کر کے تشدد کیا کسی محضر معاشرے میں میرے پاکستانیوں یہ نہیں ہوتا کیونکہ حقوق ہوتے ہیں انصاف ہوتا ہے حضرت عمر کے دور میں ایک شہزادہ مسلمان ہوتا ہے خانہ کعبہ کا تواف ہو رہا ہوتا ہے ایک غلام کا پیر شہزادے کے کپڑے پہ آ جاتا ہے شہزادہ زور سے مارتا ہے اس غلام کو کہ تمہاری جلت وہ غلام چلا جاتا ہے حضرت عمر کے پاس حضرت عمر اس شہزادے کو بلاتے ہیں کہتے ہیں تم نے اس کو مارا تھا شہزادہ کہتا ہے ہاں جی حضرت عمر غلام کو کہتے ہیں واپس اس کو لگاؤ ایک موہ پہ کیونکہ سب کی عزت ایک برابر ہے غلام اور شہزادے کی ایک عزت ہے آج مغرب میں جائیں برطانیہ میں جائیں آپ کو پتا چلے گا کہ جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر دنیا کی عظیم ریاست کھڑی کی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں کے اوپر آج مغرب میں لوگ چل رہے ہیں ادھر ہے انصاف اور انصاف کی وجہ سے خوشحالی ہے اور انصاف کی وجہ سے آزاد ہیں لوگ ہر آدمی کو پتا ہے کہ میرے پر کوئی ظلم ہی کر سکتا آپ سندھ چلے جائیں جو سندھ کے اندر بچارے غریبوں پہ ہاریوں پہ کمزوروں پہ جو ظلم ہیں میں نے دنیا میں نہیں کہیں دیکھا یہ جو زرداری مافیا جھوٹے کیسز گھنڈے مار پڑھواؤ زمینوں پہ قبضے کرو پچارے لوگ بے بس ہیں اور جا ہمارے ملک میں ہر طبقہ جب کمزور طاقتوار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے بے بس ہے اس لیے میری حقیقی ازادی کی تحریک چلتی جائے گی جب تک ہم اپنے لوگوں کو ازاد نہیں کرتے یہ چلتی جائے گی اور اب میں آتا ہوں کہ آج جو میں نے آپ سب کو بلایا ہم یہ جا رہے تھے ایک تو ہماری ازادی حقیقی ازادی کی تحریک چلتی رہے گی آج میں نے آپ سب کو یہاں بلایا تھا یہ جو مارچ ہم کر کے آ رہے تھے ہم نے اس امپورڈڈ حکومت کو ہم نے اس امپورڈڈ حکومت کو کہنا تھا کہ الیکشن کروا ہو ایک پرو منتجاج آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ہم نے ان سے الیکشن مانگنے تھے کیونکہ ساری قوم چاہتی ہے الیکشن گیلپ کی سروے آئی ہے کہ پجتر فیصد پاکستانی الیکشن چاہتے ہیں اور جس طرح ہماری معاشرت تیزی سے گر رہی ہے سوائے الیکشن کروا کے ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے جب تک سیاسی استقام نہیں آئے گا تو معاشین استقام تو آنے ہی نہیں لگا تو اس لیے میں ہم یہاں آئے تھے کہ اس حکومت پر پریشر ڈالیں اور اداروں پر پریشر ڈالیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں کہ اس وقت جدر پاکستان کھڑا ہے الیکشن کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے اور ان کو بھی پتا ہے یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہے ان کو پتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ یہ اب ملک مزید دلدل میں پسا جا رہا ہے لیکن مسئلہ کچھ اور ہے وہ جو لنڈن میں بیٹھا ہوا جو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے ایک مجرم وہ ڈرا ہوا ہے وہ ڈرا ہوا اس لیے کہ اسے پتا ہے جب الیکشن ہوگا تو انہوں نے پٹ جانا ہے تو وہ الیکشن سے بھاگا ہوا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر پاکستان کا دیوالیاں نکل جائے کیونکہ اس کے ارپے ڈالر باہر پڑے ہیں نہ ہی آسے زرداری کو فرق پڑتا ہے اس کے ارپے ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں مسئلہ آئے گا یہ باہر بھاگ جائیں گے مسئلہ میری قوم کا ہے اس وقت ہماری قوم دلدل میں پس رہی ہے میں نے آپ کو عداد و شبار دے دیئے معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں بے روزگاری پڑھ رہی ہے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے کسان پٹا ہوا ہے بیزل کی قیمت بجلی کی قیمت کھاتوں کی قیمت وہ کسان کسان کو زیادہ ہی نہیں کر سکتا اس کی پیداوار گر رہی ہے کرسے بڑھتے جا رہے ہیں رمیٹنسز گر رہی ہیں باہر سے جو پاکستانی پیسے بیجتے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں ایکسپورٹس گر رہی ہیں اور جب انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے میں آج یہاں اس لیے ان کے اوپر پریشر ڈالنے آیا تھا ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوال الیکشنز کا اور میں یہ سارے پاکستان کے جو فیصلہ بڑے بڑے طاقتور فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ تو ملک ڈوب رہا ہے یہ ملک اگر ڈیفولٹ کی طرف چلا گیا تو ہمارے پاس تو وہ حالات ہو جائیں گے کہ جب آپ کی ایکنومک سیکیورٹی گرتی ہے تو ملک کی نیشنل سیکیورٹی ریچہ چلی جاتی ہے ایکنومک سیکیورٹی جب سوویٹ یونین کی گری تو ملک ٹوٹ گیا سوویٹ یونین ٹوٹ گیا تو ہم تو آج ادھر جا رہے ہیں تو میں یہ اپنی الیکشن یا پولٹکس کیلئے نہیں آیا الیکشن تو انشاءاللہ جب نو مینے کے بعد بھی ہوں گے جیتنا تو ہم نے ہیں یہ تو آپ کبھی جیتے نہیں سکتے جیتنا تو ہم نے ہیں لیکن ملک کی ضرورت آج الیکشن کروانا ہے اس کو بچانے کے لیے میں آج فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی قوم کو کیا کہوں گا کیا ہم سیدھا اسلام کیا ہم سیدھا اسلام اسلام آباد کبھی بھی جو عوام کا سمندر ہے لوگ تو ابھی بھی سڑکوں کے پر پسے ہوئے ہیں ایک ہم نے فیصلہ کرنا ہے اسلام آباد جانا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ نہ ہم نے پرداش کر سکتے ہیں جتنی بھی پولیس اب جمع کر لیں جب لاکھوں لوگ اسلام آباد میں جائیں گے کوئی نہیں روک سکتا ان کو لیکن میرے پاکستانیوں میری جتنی بھی چھپیس سال کی سیاست ہے وہ میں نے آئین اور قانون کے بیچ میں کی ہے میرے لیے ان سات بہینے میں بڑا آسان تھا کہ ہم وہ سری لنکا والا حالات پیدا کر دیتے ہم نے ساٹھ سپینسٹ جلسے کیے کبھی پاکستان کے جلسے میں اتنے لوگ نہیں آئے لیکن پبلک آتی تھی اور پورا من طریقے سے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم ان چوروں کو قبول نہیں کریں گے پھر پورا من طریقے سے واپس چلی جاتی تھی میری پوری کوشش رہی کہ میں کسی قسم کا انتشار اپنے ملک میں نہ پیدا کروں کیونکہ ویسے ہی معاشی علات برے ہیں اگر یہاں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی سب کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی پچیس میں کو جب انہوں نے ہمارے اوپر ستشدد کیا اور جب چھپیس کی شبہ میں اسلام آباد پہنچا تو مجھے پتا تھا کہ اگلے دن انتشار ہوگا میں نے صرف اس لیے اپنی مارچ کینسل کی کہ مجھے پتا تھا کہ اگر ہم اسلام آباد دھرنے دینے کا فیصلہ کر لیں تو اگلے دن تباہی ہونی تھی خون ہونا تھا اس لیے میں نے وہ مارچ کینسل کی آج میں اس لیے فیصلہ کر رہا ہوں کہ وہاں نہیں جانا کیونکہ مجھے پتا ہے تباہی مچے گی نقصان میرے ملک کو ہوگا لیکن جو میں نے فیصلہ کی ہے اب یہ کہ ہم نے اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا میں اپنی ساری چیف منسٹرز اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے اب ملوں گا اور ہم نے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسیمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں ہم بجائے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کریں ہم بجائے اپنے ملک میں تباہی مچائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اس قرآن نظام سے باہر نکلیں اور اس ملک کا حصہ ہے اس سسم کا حصہ نہ بنیں کہ جدر یہ چور بیٹھ کے اپنے اربو روپیئے کے کرپشن کے کیسز ہر روز ماف کروا رہے ہیں غریب لوگ جیلوں میں ہیں چھوٹی چھوٹی چوری پہ بچارے لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ بڑے ڈاکو اربو روپیئے کی چوری اپنی ماف کروانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور مجھے افسوس وہ ہے جو لوگ ان کو انہارو دیتے ہیں میں ان لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ملک پہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ کو خوف نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے مالک کو جواب دینا ہے آپ کیسے راتوں کو سوتے ہیں کہ ایک ایک بڑا ڈاکو اس کے کیس ماف ہو رہے ہیں اربو روپیئے کے آپ کیسے راتوں کو سوتے ہیں کہ بیروزگاری اور مہنگائی میں غریب آدمی چوری کرتا ہے اور وہ جیل میں گل سڑ رہا ہے اس لیے ہم نے آج میں نے اپنی چیف منسل سے بھی بات کی ہے میں اب اپنی ساری پارلیمنٹری پارٹی سے میٹنگ شروع کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم فیضہ اناؤنس کریں گے جس دن ہم ساری اسیمبلیوں سے باہر نکل رہے ہیں آخر میں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس تعداد میں آپ یہاں آئے جتنی مشکلوں سے آپ آئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے میری حوصلہ افضائی کی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آخر میں کبھی نہ بھولنا ایک آپ نے آخر میں ایک اوتھ لینی ہے حلف لینا ہے لیکن یہ بھولنا کہ آپ ایک عظیم قوم ہے آپ کا ایک عظیم مقتر ہے اور انشاءاللہ یہ میں جتو جہد اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ایک دن ہمارے ملک پہ کرم کرے گا اور وہ تب کرے گا جب یہ قوم فیصلہ کرے گی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدل لے کی کوشش نہ کرے اور انشاءاللہ وہ میری قوم تیار ہے اپنی حالت بدل لے کے لیے اب یہ حلف لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ اٹھا لیں ہاتھ اٹھا لیں مائک دے دیں باس کو ہاتھ اٹھا کے عمران خان صاحب کے ساتھ ہم حلف اٹھائیں گے میں یہاں سے پڑھوں گا آپ نے ریپیٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں کہ اس جہاد میں عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ میرے ساتھ آخر تک جد و جہد کریں گے کہ ہم کبھی بھی ہم کبھی بھی اللہ کے سوا اللہ کے سوا کسی کے سامنے کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے نہیں چھکیں گے نہیں چھکیں گے اور ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو حامی و ناصر آمی پاکستان